آپ نے اس طرح بریڈز کے کنارے کاٹ لینے ہیں اور ان کناروں کا آپ بریڈ کرمز بھی تیار کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سارے بریڈز کے کنارے کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے جشن ازادی مبارک کے حوالے سے بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئیں ہوں سب سے پہلے ہم اس میں ایک کلو دودھ ڈال دیں گے ہم نے اس میں ایک کلو دودھ ڈال دیا ہے یہ تھری ٹیبل سپون مینگو کسٹرڈ پورڈر ہے ادھا گلاس دودھ ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون کسٹرڈ پورڈر ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دودھ کو اچھی طرح بائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ادھا کپ چینی ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی فلیور میں کسٹرڈ پورڈر ڈال سکتے ہیں سٹابری ونیلا مینگو فلیور یہ سارے فلیورز آپ یوز کر سکتے ہیں آئس کریم فلیور اس طرح کے یہ سارے فلیورز آپ ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی ریسی بھی تیار ہوگی اس میں مینگو کسٹرڈ فلیور مینگو کسٹرڈ کے ڈالنے لگے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گھڑا ہو جائے یہ ماشاءاللہ تھک ہو رہا اب یہ اور اسے زیادہ تھک کریں گے میڈیم آنچ پر اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے جب تک یہ گھڑا نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کی تھکنس ہونی چاہیے ایسے یہ ہمارا ڈیزارٹ تیار ہو گیا اب ہم اسے سٹوپ سے اتار لیں گے اور ساری چیزیں اسیمبل کریں گے یہ دیکھیں یہ پیسیز ہیں بریٹ کے اس کو پہلے ہم نیچے ایسے ترطیب سے لگا دیں گے اس کے اوپر ہم کسٹرڈ کی ایک لیئر ڈالیں گے یہ بادام کا پوڈر ہے یہ اپنی سی کشمیش ہے یہ سبز اور سرخ اشرفیاں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ایسے ڈال دے جائیں گے اب ہم ایک لیئر اور بنایں گے ایسے پھر ایسے پھر ایسے اس کے اوپر پھر کسٹرڈ ڈال دیں گے ایسے اوپر سے یہ بادام کا پوڈر ڈالیں گے تھوڑی سی اشرفیاں ڈال دیں گے اب ہم ایک سکیل لے لیں گے ایک سکیل ایسے رکھ کے اوپر تو یہ یہ ناریا کا برادہ ہے اس میں ہم نے چھے ڈراپس گرین کلر کے وہ ڈال کے اچھی طرح سے ایسے مکس کر دیا اور پھر یہ ہمارا گرین کلر تیار ہو گیا یہ ناریا کا برادہ ہے ڈال دیں گے چاند اور ستارے کی ہم نے اس طرح کٹنگ کر لی تھی اب ہم یہ پیپر اس کے اوپر ایسے رکھیں گے اور اس میں ناریا کا ڈال دیں گے ہم اس میں ایسے ڈال دیں گے اس پیپر کو ہم نے ایسے اٹھا لیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ میری دیسپی تیار ہو گئی ہے بہت ہی لذیذ قسم کی تیار ہوئی ہے یہ جشنِ ازادی مبارک کے حوالے سے میں نے بہت ہی اس آسان طریقے سے تیار کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ میرے چینل انابیا فریش فیسٹ کو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ موسیقا